پاکستان تحریک انصاف کو لاہور کے علاقے کاہنا میں جلسے کی اجازت دے دی گئی ہے زلائی انتظامیہ کی جانب سے جلسے کی اجازت مخصوص ایسو پیس کے تحت دی گئی ہے جلسے کوکات پر پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم اور ڈی سی لاہور کی مذاکرات بھی کامیاب ہو گئے ہیں دوپہر دو سے شام پانچ بجے تک نوریفیکیشن جاری کر دیا گیا اس حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو لاہور کے علاقے کاہنا میں جلسے کی اجازت دے دی گئی ہے زلائی انتظامیہ کے جانب سے جلسے کی اجازت مخصوص ایسو پیس کے تحت دی گئی ہے جلسے کے اوقات پر پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم اور ڈی سی لاہور کے مذاکرات بھی کامیاب ہو گئے ہیں دوپہر دو سے شام پانچ بجے تک نوریفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں تحریک انصاف کے کل ہونے والے جلسے کے بارے میں جو لاہور میں مناخت کیا جائے گا جابر وقاس سے اس بارے میں جانتے ہیں جو اس وقت ڈی سی آفیس کے باہر موجود ہیں جابر بتائیے گا مقام کا تائین ہو گیا اب وقت کا تائین کرنا ہے یہ وقت کا بھی تائین ہو گیا ہے یہ بریکنگ نیوز آپ کو دیتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جلسہ تھا اس کے جو مقام ہے وہ کانہ ہے اور کانہ کے ساتھ وہاں پر جو ٹائم کے اوپر ڈیڈ لاک تھا کہ پی ٹی آئی کا یہ موقع تھا کہ ہمیں پانچ بجے سے دس بجے کا وقت دیا جائے لیکن انظامیہ جو ہے وہ اس بات پر بزید تھی کہ وہ دو بجے سے پانچ بجے کا وقت ہی دینا چاہتی ہے اور اسی وقت جو ڈیڈ لاک برقرار تھا اس میں یہی پیشرفت ہوئی ہے کہ ایک دفعہ تو اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچڑا اور دیگر جو ہے وہ باہر آ چکے تھے لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ وہ اندر گئے اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ پی ٹی آئی کے وکلا کی رائے کے اوپر جو ہے اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ دو بجے سے دس پانچ بجے کا جو وقت ہے اس کو ہی مان کر آکے چلا جائے اور اس حوالے سے دیگر کئی اور شرائط بھی جو ہے وہ بھی بنوائی گئی ہیں جس میں خاص طور پر یہ ہے کہ کوئی اس طرح کی تقریر نہیں ہوگی کوئی اس طرح کی جلسے سے بات نہیں ہوگی جو کہ کسی ادارے کی خلاف ہو کسی کے جو ہے وہ انتشاری کیفجت جسے پھیلے اور اس حوالے سے جو ہے وہ ایس او پیز بھی اب تیک کر لیے گئے ہیں اور کچھ ہی دیر میں اس حوالے سے جو ہے وہ ملک احمد خان جو ہے وہ میڈیا ٹاک کر کے اس کے ڈرافٹ کے بارے میں جو ہے وہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتائیں گے لیکن اس میں جو ابھی تکی اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ اب جگہ کے ساتھ ساتھ وقت کا بھی تائین ہو چکا ہے اور اب پی ٹی اے کے جلسہ دو بجے سے پانچ بجے کے درمیان کانا میں ہوگا اچھا یہ بھی بتائیں گا جابر کے کے پی کے وزیراعالہ جو علیہ عمین گرنپون ہیں انہوں نے آٹھ ستمبر جلسہ ہوا تھا تحریک انصاف کا اس میں جو سخت زبان استعمال کی اس پر بھی معافی مانگنے کا مطالبہ کیا گیا ہے جی بالکل اس حوالے سے جو مطالبہ تھا اور اس مطالبے کے بعد دوپہر میں ایک دفعہ ڈیڈ لاک بھی آیا ہے اس کے بعد ببارہ یہ واپس آئے تھے اور اس بار بھی جو پہلا ڈرافٹ بنا تھا اس میں یہ چیز شامل تھی کہ جو جلسہ ہوگا اور سٹیج کی اوپر علیہ عمین گرنپون جو ہیں وہ آئیں گے تو معافی مانگیں گے اور اس حوالے سے جو شرائط ہے وہ ایڈ کی گئی تھی اور اس حوالے سے حتمی طور پر جو ہے وہ اپنی میڈیا ٹاک میں بتائیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ جابر وقا ساگا کرے تھے